موسیقی خبتین و حضرات السلام علیکم وائس آف ساؤت ایشیا کے لندن سٹوڈیوز سے ٹیبل ٹاک وید مقیم احمد میں آپ سب کو خوش آمدید ناظرین اکرام آج کے پروگرام میں بانی پیو ٹی آئی عمران خان کی سپریم کورٹ میں بزریہ ویڈیو لنک پیشی مولانا فضل الرحمان کے مطالبے پارلیمان میں ہونے والی گرمہ گرمی اور دیگر موضوعات پر گفتگو کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے تحریک اسلام آباد کی سربراہ آسمان ملک صاحبہ نے آپ کی تشریف آبری پر بہت شکریہ آسمان ملک صاحبہ پروگرام کا پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ پیو ٹی آئی اور بانی پیو ٹی آئی کے بکلا یہ پلی لے رہے تھے کہ ان کو عدالت میں پیش کیا جائے آج ان کی عدالت میں پیشی ہوئی بزریہ ویڈیو لنک اس ڈیویلپمنٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ فیر الیکشنز جو ہیں فیر جو ٹرائل ہے وہ سب کا رائٹ ہے اور ان کو بھی ایکول آپرچونٹی ملنی چاہیے اور آج جو یہ بڑی خوشائن بات تھی کہ اٹلیس ویڈیو لنک کے ذریعے ہم نے دیکھا کہ ان کو شامل کیا گیا تاکہ لوگوں میں جو امبیوٹی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں انصاف کے تقاضی پورے بھی ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے اس میں کافی حد تک آج جو ہے وہ چیزیں کلیر تھی اور یہ ایک خوشائن بات ہے اور میرا خیال ہے اس وقت ملک میں سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ ہم سٹیبلیٹی لے کے ہیں چاہے وہ سیاسی ہو جائے وہ اٹنومک ہو سو جو بھی چیز جو پوزیٹیوٹی کی طرف جائے گی وہ ہمیشہ خوشائن ہوتی ہے تو آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ ایک مصبت اشارہ ہے پاکستان کی پولٹکس میں کہ جس سے شاید کسی حد تک پی ٹی آئی کے زخم مندبلوں سے ہو جائیں گے دیکھیں پولٹکس میں تو میرا خیال ہے جو اگر آپ جو مہوریت کی بات کریں تو اس کا حسن ہی یہ ہے کہ تمام پارٹیز بیٹھ کے ملکی ڈائریکشن ساتھ کرتی ہیں اس کے لئے تمام پارٹیز کو یہ ایک اچھا اور سٹریٹ پلاٹفارم دینا لیول پلینگ فیل اس کو ہم کہتے ہیں وہ ہوگی تو سب پارٹیز جو ہے وہ سیکیور فیل کریں گے ان کو لگے گا کہ ان کا بھی موقع سامنے آرہا ان کو بھی سنا جا رہا ہے تو میرا خیال ہے یہ بہت اچھی بات ہے اسے پوزیٹیو سائن اور اس کو آگے بڑھنا چاہیے پیشرفت ہونی چاہیے دیکھیں سیاسی ہم نے بڑی دفعہ دیکھا پاکستان کی سیاست میں کہ بڑے بڑے جو ہیں وہ کیسز بنے اور ان دی انڈ پتا چلا کہ وہ سیاسی کیسز تھے ان کا کچھ ریزلٹ آیا کچھ کا نہیں آیا اور پانچ سال بعد دس سال بعد آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا وہ کیسز کہاں جاتے ہیں ہم نے صرف یہ میک شور کرنا ہے کہ اس کی وجہ سے جو معاشرے میں جو لوگوں میں جو میسیج جا رہا ہے وہ کیا جا رہا ہے اور آج کا میسیج ایک پوزیٹیو میسیج تھا تو یہ ایک اچھا سائن ہے کہ کم از کم کم از کم پی ٹی آئے کو اتنا ضرور آج ریلیف ملا کہ ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے ان کے جو چیئرمن ہیں ان کا جو بیان ہے وہ ریکارڈ کیا گیا اچھا آپ نے لیول پلائنگ فیلڈ کی بات کی اب دوہزار اٹھارہ میں جنہوں نے الیکشن ہارا ان کا بھی گلا یہی تھا کہ ہمیں لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ملے دوہزار چوبیس میں جو ہار ہے اب ان کا بھی یہی گلا ہے تو یہ گلا کیسے دور ہوگا دیکھیں جتنا ہم نے الیکشن دیکھے ہیں ہم نے تو ہر دفعہ یہ دیکھا کہ جو پارٹی جی جاتی ہے وہ کہتی ہے لیول پلائنگ فیلڈ تھی اور جو ہار جاتی ہے وہ اسی چیز کا گلا کر دی ہے کہ لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ملی سو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پاکستان کی پولٹکس میں اس وقت میرا خیال ہے جو حالات ملک کے جا رہے ہیں ہمارا ملک بنٹی لیٹر پر چال رہا ہے آپ کو اور ہمیں اور ہمارے جیسے جتنے بھی لوگ ہیں ہم سب کو یہ چیز ریالائز کرنی چاہیے کہ اب جو ملک ہیں وہ کسی بھی انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا اگر خالی اگر آپ یہ بات کریں تو گھر ہمیشہ اندر سے ٹوپتے ہیں باہر سے کوئی جتنی مرضی کوشش کر لینا وہ ایفیکٹ نہیں آتا لیکن جب آپ کی بنیادیں گھر کی جڑیں جو ہیں وہ ویک ہو جاتی ہیں تو اس کا ایمپیکٹ جو ہے وہ بڑا ہی ٹاریبل ہوتا ہے تو ہم صرف یہی بات کہتے ہیں کہ اب الیکشنز ہوگے آگے دیکھیں اس وقت جو ملک کو چیلنجز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں چاہے وہ ایکنومک چیلنجز ہیں کرائیسز کا بھرمار ہے ایکنومک لے لیں ہیلس لے لیں ایڈوکیشن کے کرائیسز لے لیں یوں نیم اٹ اور جو عوام ہیں وہ اس وقت سب سے زیادہ پس رہی ہے تو اس وقت میرا خیالہ سب کو پتا ہے اپنی ذات سے اوپر ہو کے ملک کے لیے سوچنا چاہیے ملکی سطح پر سوچیں الیکشنز ہوگے مو فورڈ you will get another chance اچھا اب یہ اسی بات پہ میں اگر آپ کے پچھلے انتخاب کا حوالہ دوں آپ اینے فورٹی سیون سے بطورے آزاد امیدوار اسلام آباد سے تینوں بڑی جماعتوں کے مقابل امیدوار تھی کیا آپ کو لیول پلائنگ فیلڈ بلا اور کیا انتخابات منصفانہ تھے کیا کہیے گا کیا آپ کا بھی بہتاریا ہے یہاں بیٹی کیا ہے آپ اگر انتخابت سے بہتاریا ہے آپ شامیٰ پرے لیے میں جانتے ہی ہم بڑی ایلیکشن کا کیا ہے اور جب میں نے کیا ہے تو ان میں نے کامیٰ من پر کامیٰ مجھے اسلام بات سے تک آپ کو جانتے ہی خوالا کتے ہیں کہ آپ کو فرشیل پر کچھا ہے اب فرشیل پر کامیٰ جذب وہ نہیں ہے ہماری فیمل کو بھی آگے جانا چاہیے ہم اس اور ایلے تاریر چاہے۔ رئی Wizz Airاق ہم بات انف Evereti کا شنہر کا مط part اپنے ایلے تاریر چاہے کے پاہ اچھا آپ کو جو فارم فورٹی فائر ملے اور جو بعد میں فارم فورٹی سیون ملا اس میں کوئی تضاد تھا دیکھیں اسلامباد کے تو تینوں حلقوں میں آپ کو پتا ہے یہ والا ایشی تو آئی رہا ہے اور اس کے لیے جو ہے سپریم کورٹمنہ نے اپیل بھی کی بھی ہے دیکھیں یہاں پہ ہمارا عدالتی نظام جو ہے نا اس پہ میں ضرور کہوں گی کہ اگر کوئی چیز آئی ہے تو اس کا جلد جلد فیصلہ ہونا چاہیے لیکن وہی بات ہے میں پھر ایک بات کہوں گی کہ اس وقت جو ہمارا ملک ہے جو حالات جو چیلنجز ہیں وہ مزید کوئی نقصان نہیں اٹھا سکتے سو کوشش یہی کریں کہ جو بھی ہو چکا ہے اس کو آگے دیکھیں کہ اس میں آگے بہتر ہی کس طرح لائے جا سکتی ہے ابھی جو لیٹس ریپورٹ ہمارے پاس آئی ہے پاکستان کی یعنی ہمارے پاس اس وقت 40% سے زیادہ بچے آؤٹو سکول ہیں یعنی آپ کی عبادی کے آدھے پرسن بچے تو سکول ہی نہیں جا رہے اور اگر سٹنٹیل گروت کی بات کی جائے خوراک کی کمی کی وجہ سے جو نقصانات ہو جاتے ہیں جو بچے سٹنٹ رہ جاتے ہیں ان کی نشونیں وہاں پوری نہیں ہوتی وہ تقریباً 40% سے زیادہ بچے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ نہ آپ کے بچوں کے پاس صحت ہے نہ تعلیم ہے نہ ساف پانی ہے نہ بجلی ہے تو یہ جو کرسی کرسی کا کھیل ہے یہ ایک محض کھیل بن کے رہ گیا ہے ایسا نہ ہو کہ ہمارے لوگوں کا اتبار ہی اٹھ جائے اس پولیٹیکل سسٹم سے جو موریت کے سسٹم سے میرا خیال ہے کہ تمام پارٹیز اس چیز کو ریالائز کریں کہ یہ وقت اس پر کرسی کرسی کھیلنے کر نہیں ہے ملک ہے تو ہم ہیں لوگ ہیں جو مور ہیں تو ہم ہیں اگر آپ لوگوں کو آسانی نہیں دے سکتے لوگوں کی زندگی میں بہتری نہیں لاسکتے اس کے لیے مل بیٹھ نہیں سکتے اگر آپ نے کرسیاں مانتنی تھی تو آپ مل بیٹھ سکتے ہو لوگوں کی پروپرمز کے لیے نہیں مل بیٹھ سکتے ہیں یہ تو کھلا تزاد ہے یہاں پر اچھا پی ٹی آئی نے کے پی کے میں ایک سریعت حاصل کرنے کے بعد وزیر اللہ بنایا گنڈاپور صاحب کو پہلے انہوں نے ایوٹ مارنے کا بیان دے دیا اس کے بعد کل انہوں نے پشاور الیکٹرک کمپنی پر قبضے کی بات کر دی پھر کے پی کے گورنر کے اسلام آبار کے پی کے ہاؤس میں رہائش رٹھنے پر پابندی لگا دی تو کیا آپ یہ سمجھر ان اقدامات سے پیو ٹی آئی کوئی مقبولیت حاصل کرے گی یا اس کا کوئی سیاسی فائدہ ہو نہیں ہوگا سیاسی فائدہ تم ہرگز نہیں ہو سکتا نقصان ضرور نظر آ رہے ہیں وزیر اللہ جیسا منصب ہو کہ آپ اتنے ارسپونسبل بیان دو یہ سمجھ سے باہر کی بات ہے آپ کے دیکھیں کہ یہ جو آپ نے دھاوے کی بات بولی ہے اس سے دنیا کو انٹرنیشنل جو آپ کی کمیونٹی اس کو کیا میسیج جا رہا ہے پہلے ہی لوگوں میں اتنی افراد تفریح ہے اور انسرٹنٹی ہے ڈالر ایک دن اوپر جاتا ہے ایک دن نیچے جاتا ہے وہ حالات کے باوجود اگر آپ اس طرح کے بیان دیں گے اور تنی ارسپونسبل سٹیٹمنٹ دیں گے تو ہم تو ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ ایک وزیر اللہ اتنی ارسپونسبل جو ہے وہ بیان دے سکتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ جلد ان کو بھی ریالائز ہو جائے گا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے اور ہمیں وہ کچھ دنوں بعد وہ بھی نظر آ جائے گا اچھا دوسری جانب گورنر کےکی کے فیصل کریم کنڈی نے انہیں کھانے کی دعوت دی ہے ابھی تک انہوں نے قبول نہیں کی تو اس جسر کو آپ کیسے دیکھتی ہیں دیکھیں جہاں تک یہ بات ہے میں نے آپ سے کہا ہے نا جہاں ان کا اپنا مقصد آتا ہے پولٹیکل لیڈرز کا وہاں تو آپ کو یہ کٹھے نظر آتے ہیں جہاں لوگوں کی بات ہوتی ہے عوام کی بات ہوتی ہے یہ ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتے ہیں اور ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ ان کے جو بیانات ہیں وہ آپس میں علج جاتے ہیں لوگوں کے پرابلمز وہی ہوتے ہیں وہی رہ جاتے ہیں اور ان کے جو تضاد ہے بیانات ہیں لوگوں کی تنشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے آپ کو وہ نظر آ جاتے ہیں کیا ہی بات اچھی ہو کہ یہ ملکی مسائل کے لیے مل جل کے بیٹھیں کھانے کی دعوت پر یہ ڈسکس کریں کہ ہمارا آگے کا لائے عمل کیا ہونا چاہیے ہم نے اپنے ملک کی ڈائریکشن کیا لے کے جانی ہے آج سے پانچ سال بعد ہم نے کیا چیزیں دیکھنی ہے کہ ہم اپنے ملک کو اس ڈائریکشن میں لے کے جانے ہیں پانچ سال بعد ہمارا تعلیمی بجٹ یہاں پر ہونا چاہیے لوگوں کو ساف پانی ملنا چاہیے سو یہ تاریہ وہ چیزیں ہیں لوگوں کے لیے روزگار جنریٹ ہونا چاہیے آپ یہ دیکھیں اتنی مہنگائی میں بڑا ہی مشکل ہے کہ لوگ اپنے جو رسورسز ہیں اس میں منج کر سکیں ایک طرف تو دبل ڈیجر انفلیشن آپ کی چل رہی ہے اور دوسری طرف لوگوں کی بائنگ پارٹ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے نئے سورسز جنریٹ نہیں کیا جا رہے سو میرا خیال اگر ہماری جو سیاستدان ملکے بیٹھے تو کوئی پوزیٹیو حال نکل کے آ سکتا ہے اور ملکی ایک ڈائریکشن واضح ہو سکتی ہے اچھا پیٹی آئی جو ہے وہ سیاسی قوتوں سے بات کر کے راضی نہیں ہے وہ یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ مقتدرہ ہم سے بات کرے یہ سیدھی سیدھی بات ہے کہ وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ کسی کی طرف نظرِ التفت بھی جو ہے نا وہ ڈالنا نہیں چاہ رہا ہے اب اسی پر کمنٹ کر دیا انہوں نے پیو ٹی آئی کے کوئی چیئر پرسن جناب بلاول زردارین اسیمبلی کے اندر کہ جی پیو ٹی آئی جانتی ہے کہ کس کے پاؤں پکڑنے ہیں اس پر پیو ٹی آئی کا جو امپریشن تھا کہ وہ اسے سخت ناکوش ہے لیکن بات تو بظاہر یہی نظر آ رہی ہے اب آپ مجھے یہ فرما کے ایکسپلین کیجئے کہ وہ کونسی سیاسی قوت ہے کہ جو دیگر پارٹیوں کے ساتھ دیگر جماعتوں کے ساتھ یا پارلیمانی گروپس کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے وہ پھر گیٹ نمبر چار کی طرف دیکھ رہے ہیں پھر جب فوج ٹیک آور کرے یا ترازو کب یا نہیں ہو وہ ان کے ہاتھ آ جائے گا پھر وہ پلڑا کسی طرف بھی ہو سکتا ہے پھر یہ روتے ہیں کہ جناب آپ نے ظلم کر دیا ہمارے ساتھ تو اس پہ کیا کہیں گے دیکھیں یہ بات تو ہم اگر پچھلی تین چار حکومتوں کو دیکھیں تو جو بندہ بھی آتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ یہ پاؤں پکڑ گئے آئے ہیں لیکن بات صرف یہ ہے کہ اگر ہم چلیں فوج کو باہر نکال لیتے ہیں تمام سیاسی معاملات میں کیا ہماری سیاسی لوگوں کی بصیرت اتنی ہے کہ وہ ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں اس وقت جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ تو بڑی سخت ہیں آپ ریپورٹس اٹھا کر دیکھیں پاکستان صرف آؤٹا سکول چلرن پہ نمبر ون پہ ہوگا یا کوئی ایسی چیزیں ہوگی جو نیگیٹیو سٹوینڈ پہ جا رہی ہوں گی اگر وائی تو وہ نو ویر ہم دو بڑی معیشہ چائنہ اور انڈیا کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے ایڈوکیٹڈ انیمپلوئیڈ یوز جو ہے وہ مارکٹ میں لے کے جا رہے ہیں انسکلڈ لے کے جا رہے ہیں اس کے بارے میں بات کریں دیکھیں جو بھی حکومت آئے گی اس نے ان سب چیلنجز کو ٹیک اپ کرنا ہے ایک دوسرے پر الزام تراشی لگانے سے گراؤنڈ ریالٹیز چینج نہیں ہو جائیں گی اور یہی چیز ہے جو میرا خیال ہے اس وقت لوگوں کا جو اعتبار ہے وہ سیاسی جماعتوں سے اٹھا جا رہا ہے کہ انہوں نے پتا ہے کہ یہ صرف اور صرف اپنی جنگ لڑے ہیں نہ تو یہ ملکی جنگ لڑے ہیں نہ یہ لوگوں کی جنگ لڑے ہیں اور میرا خیال ہے کہ بہت جلدی لوگوں کا جو ایک فرنڈ ہے وہ جمہوریت کا نظام ہے اس سے بھی اٹھ جائے گا کیونکہ حاصل تو کچھ بھی نہیں ہے اگر لوگوں کو جمہوریت ہونے کے باوجود لوگوں کے بیسک مسائل حال نہیں ہوں گے تو انہوں نے ایوینچلی جو ہے وہ اس سے مو موڑ لیں گے اور میرا خیال ہے کہ نیکس ٹائم ایلیکشن کا جو ٹرن اوور ہوگا وہ بھی ہافت رہ جائے گا یہاں گفت ہوا ایک بریک کا بریک کے بعد سوالات کا سلسلہ جانی رکھیں ہم تو مجھول صورتہ ہماسے28 بلکم بیک ہمارے ساتھ نے تحریک اسلام آباد کی سربراہ آسماء مالک صاحبہ میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے گزشتہ دو دن سے کوئی یو ٹرنز کا نیا سلسلہ شروع ہوا پہلے مولانا فضل الرحمان نے اپنے سابقہ بیان سے رجوع کر لیا وہ کہنے لگے کہ جی وہ یہودی ایجنٹ والی جو اسطلح ہے وہ ایک سیاسی بیان تھا پھر آج اسیمبلی میں جو کچھ ہوا کہ زرطاج بل صاحبہ کے ساتھ تاریخ مشیر چیما نے تلق کلامی کی گالم گلوچ تک ہوئی سنا ہے اور اس کے بعد انہوں نے بھی معافی مانی لی یہ کیا روئی ہے اس ایسردانوں کے دیکھیں یہ کونسی نئی بات ہے یو ٹرنز تو یہ لوگ رہتے رہتے جہاں ان کے انٹرسٹ کی بات آئے گی وہاں یہ یو ٹرنز لے لیں گے یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے جو ہم سن رہے ہیں لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ لوگوں کو کیا میسیج دے رہے ہیں دیکھیں آپ پارلیمنٹ میں الیکٹوں کے اس لیے جاتے ہیں کہ آپ لوگوں کی بات کریں اپنی علاقے کی بات کریں آپ ایک ویجن دیں آپ ایک روڈ میپ دے لوگوں کو کہ بھئی اس طرح ہم نے آگے جانا ہے ہم نے اپنے سوبے کے لیے یہ یہ ڈیسائیڈ کیا ہے اور یہ ہمارا روڈ میپ ہے جس پر ہم چلیں گے لیکن اگر وہاں جا کے آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ آج اس سے بتمیزی ہوگی آج چار پیپرز بھار دیئے آج جو ہے وہ چار لوگوں کے ساتھ بیڈ ریاکشن آیا ہے اور گالم دلوچ ہوئی ہے تو یہ میرا خیال ہے یہ پارلیمنٹ میں دلچسپ واقعہ ہوا ہے اسے دلچسپ کہنا تو نہیں چاہیے کہ وہ خوج آسف صاحب نے ایوب خان وہ قبر سے نکال کے پھانسی دینے کا مطالبہ کر دیا صرف اس لیے کہ ان کے سامنے عمر ایوب صاحب کھڑے ہوئے تھے اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ وہ تیری تشکل مراسیانہیں مل دی ہے میں نے آپ سے کہا ہے کہ کون سی نئی بات ہے ہمارے پارلیمنٹ میں تو آئے دن ایسے آپ کو واقعات ہوتے ہوئے نظر آئیں گے دیکھیں پارلیمنٹ ہے کیا آپ نے پارلیمنٹ کا تقدس ہی پامال کر دیا ہے ہمیں اب کوئی نیوز ہمارے جیسے جتنے بھی نئے لوگ ہیں اگر ہم کوئی نیوز دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ میں کوئی اسی بات نہیں ہوگی جو ہماری بہتری کے لیے ہوگی یہاں تو کسی کے لڑائی ہو رہی ہوگی یا کوئی اسی بات ہوگی جو یوٹن لے لیا جائے گا یا کوپیاں پھاڑ کے ڈیسٹ بجا دیا جائیں گے پارلیمنٹ اس لیے تو نہیں ہوتا نا پارلیمنٹ کا تو بڑا تقدس ہوتا ہے یہ لوگ الیکٹ ہوتے ہیں یہ ایک ایک آپ وہاں جاتے ہیں وہاں آپ ایک نومینیٹڈ ان الیکٹڈ بندہ بن کے جاتے ہیں اپنے اپنے علاقے کا لیکن انفرشنٹلی اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ صرف باتوں کی حد تک ہے لوگوں کا ٹائم مزید آئے کیا جا رہا ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ سارے مل بیٹھیں اگر یہ اتنی باتیں کر سکتے ہیں یوٹن لے سکتے ہیں تو عوام کے لیے بھی کچھ یوٹن لے لیں مل کے بیٹھیں حال نکالیں کہ ہمارے اس وقت جو ہمارا ملک ونٹی لیٹر پر چال رہا ہے ہم نے کیا اقدامات کرنے ہیں لوگوں کو فسیلٹیز کیسے دینی ہیں بچوں کو سکولوں تک کیسے پہنچانا ہے بچوں لوگوں کی ہیلتھ فسیلٹیز کیسے بہتر کرنی ہے نئے ہاسپٹلز کس طرح بنانے ہیں اگر تو دیکھا جائے تو اور ٹوریزم کیسے ڈیولپ کرنی ہے سورس اف انکم کیسے لوگوں کا جنریٹ کرنا ہے اگر اس پہ بات ہو تو میرا خیالہ لوگوں کا انٹرسٹ بھی ہوگا اور وہ واقعی پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنی جو حقیقی روح ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا ہمیں مولانا فضل الرحمان جو جی ایو آئی فے کے سربراہ ہیں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت مستفی ہو جائے فوج الیکشن سے دور رہے اور ملک میں دوبارہ انتخابات کرا جائیں تو کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر دوبارہ انتخابات کرا دیے جائیں تو سیاسی محول میں جو کشید کیا ہے وہ ختم ہو جائے گی اور پارلیمنٹ قانون سازی کرنے کے قابل ہو جائے گی ہمیں یہ لگتا تھا کہ الیکشن کے بعد حالات بہتر ہو جائیں گے لیکن ہم نے دیکھا کہ الیکشن کے بعد حالات مزید سخت ہونا چروع ہو گئے ہیں ملانا فضل الرحمان ابھی کچھ الیکشن سے پہلے دوسرے لوگوں کی طرف سے اب وہ جو ہے وہ فیلڈ کے اس طرح چلے گئے ہیں تو یہ تو چلتا رہتا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا ملک متحمل ہو سکتا ہے الیکشن کا پھر اگر دو پارٹیز کہیں گے کہ ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے تو پھر کیا کریں گیا مطلب کہ اگر آپ دی جاؤ تو الیکشن فیر ہے اور اگر آپ ہار جاؤ تو الیکشن خراب ہو گئے ہیں دیکھیں دھاندلی تو ہر دفع ہوتی ہے پارٹیز تو کبھی بھی جو ہار جاتی ہے وہ تو کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کرے گی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ملک کو سٹیک پر لگا دو آپ یہ کو کہ پیٹی کے الیکشن دوبارہ کرائیں اتنی مشلوں سے یہ الیکشن ہوئے ہیں ملک میں پاس پیسہ کوئی ہے نہیں آئی ایم ایف سے کردہ لے کے ہمارا ملک چل رہا ہے لوگوں کے پاس بیسک کھانے کے دو وقتی روٹی نہیں ہے اور آپ دوبارہ الیکشن کی بات کیسے کر سکتے ہو یہ تو ایک جو لیڈر ہے جو لوگوں کا لیڈر ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ میں عوام کے لیے عوام کے مسائل کے لیے بائی نکل رہا ہوں کیا ہمارا ملک اس وقت جتنا بجٹ ہے ہمارا کیا ہم الیکشن کرا سکتے نہیں کرا سکتے تو یہ بات تو جس سیاسی بیانات کی حد تک ہے اچھا ایک اور ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے جس میں آگے کومنٹس جاننا چاہوں گا کہ ملتان میں این اے ایک سو اٹالیس پر ایک زمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے جس میں یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے امیدوار ہیں وہاں پر اطلاع یہ ہیں کہ جی ایو آئی فے نے ٹی ٹی آئی کے امیدوار کی حمایت کر دی ہے تو یہ کیا آپ سمجھ رہی ہیں کہ ان دونوں جماعتوں کا سیاسی اتحاد بن جائے گا دیکھیں بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے اور اگر سیاسی دیکھیں سیاست میں تو آپ کا اتحاد بنتا بھی ہے اور ٹوٹا بھی ہے تمام سیاسی پارٹیز جو ہیں وہ فیوچر دیکھ کے اپنی پارٹیز اپنی اتحادی بھی بناتے ہیں اور اپنے دیشنز میں بھی جو دوسری جماعتیں ان کو رکھتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ اتحاد ہوتا ہے تو کیا وہ جیت جائیں گے پہلے وہ الیکشنز نہیں مان رہے وہ کہہ رہے دھانلی ہوئی اور اگر یہاں پہ بھی دھانلی ہوگی تو پھر کیا کریں گے آسما صاحبہ آپ نے تحریک اسلام آباد کا آغاز کیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں اور اکثر لوگوں کے ذہن میں یہی پرسپشن ہے کہ اسلام آباد تو ویسے ہی جنت نظیر شہر ہے وہاں حکمران بستے ہیں وہاں منصوبہ ساز سارے بیٹھے ہوئے ہیں ایک ویل پلینڈ سیٹی ہے جہاں پہ تمام مرات سہولیات اور فیسیلٹیز موجود ہیں بجائے اس کے کہ آپ اس کا آغاز کہیں جنوبی پنجاب کی طرف کرتی ہیں اندرونے سندھ دیکھتی ہیں بلوچستان کے دور دراز علاقوں پر کوئی نظر سانی کرتی ہیں آپ نے تحریک اسلام آباد کو فوکس کر لیا اس کی کیا وجہ ہے بھائی آپ نے بہت اچھا اور خوبصورت سوال کیا ہے ہم نے دیکھا کہ جتنی بھی سیاسی پارٹیز آئیں انہوں نے صرف اسلام آباد میں آ کے سیاسی نعرے ہی لگائے اور اسلام آباد کیونکہ ان کے اپنا اس سے کوئی لنک نہیں تھا اور پیرا شوٹر سے تو انہوں نے اسلام آباد کی طرف توجہ نہیں دی ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں مشروم گروہ ہوئی ریسورسز محدود تھے پلاننگ نہیں ہوئی اور اس کی وجہ سے مسائل دن بہ دن بڑھتے گئے ہمارے جیسے جتنے بھی لوگ جو اسلام آبادینز ہیں اور جو اسلام آباد میں پلے بڑے ہیں ہم جانتے ہیں کہ اسلام آباد کتنا خوبصورت تھا ایک وہ ٹائم بھی تھا کہ جب آپ اسلام آباد میں انٹر ہوتے ہیں سب لوگوں کی خوشبو بتاتے ہیں کہ آپ اسلام آباد میں انٹر ہوتے ہیں لیکن اپکا جو اسلام آباد ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو جگہ جگہ اس کو رول اور اربان سائیڈ اگر آپ اس کو ڈیوائیڈ کر لے تو اس میں زمین اسمان کا فرق نظر آتا ہے ہماری رول سائٹ بے ٹوٹی و سڑکیں آپ کو نظر آئیں گی نا لوگوں کے پاس پانی ہے نا بجلی ہے نا لوگوں کے پاس لوگوں کے پاس مہا پر پروپر سکول نہیں ہیں ہسپیٹل نہیں ہیں یہ بڑا ہسپیٹل پیمز ہے جس کی اپری ڈی کام کر رہی ہے اور اس پر جتنا لوگ اس کی امرجنسی میں بھی تین دن آپ کو ٹائم نہیں ملتا سو ہونا تو یہ ہی چاہیے تھا کہ جتنا یہ پلاند سٹی تھا جب یہ ایکسٹینڈ کرتا تو اس کے اقوردنگلی پلان کیا جاتا ہے یہ تو بنا بنا ہے ٹورست سٹی تھا لیکن اس کی کوئی ڈیریکشن سٹ نہیں کی گئی اس پر تیس لاکھ آبادی ہے 6% تاپر گروہ اسلامباد کا جاہ رہا ہے آپ دیکھیں کہ 1.5% تاپر گروہ رید ہونا چاہیے اگر 6% گروہ رید ہے تو آنے والے دس سالوں میں اسلامباد کی آبادی کہاں پہ ہوگی تو کیا ریسورسز آپ نے دیولپ کیا ہے پانی بیسے اسلامباد میں شورٹ ہو رہا ہے کوئی ایسی مہمز نہیں چلائیں کہ ہم پانی کو کنزرب کر سکتے کیوں کہ یہاں پہ جو گرین لینڈ ہے وہ کم ہوتا گیا کیوں کہ یہاں پہ جتنی سوسائٹیز بنی ان کو باؤنڈ نہیں کیا گیا کہ آپ چھوٹے چھوٹے وہاں گرین ایڈیاز دیولپ کریں پچوں کے پارکز دیولپ کریں کیوں وہاں پہ جو ہے وہ سوسائٹیز کو پابند نہیں کیا گیا کہ واتر ریزل وائرز بنائیں اپنے اپنے جو ہے وہ میک شور کریں کہ جتنے بھی گھر بن رہے ہیں وہاں پہ سولر لگائیں انرجی لگائیں اسی پارٹیوں نے رول تو کیا لیکن اسلامباد کو اون نہیں کیا اور جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ اسلامباد سے یہ کیوں شروع کیا اسلامباد اتنا خوبصورت شہر ہے کہ اس میں پورے صوبوں کی ریپریزنٹیشن یہاں پہ آپ کو ملتی ہے کیونکہ پورے پاکستان سے لوگ نوکری کے لیے کاروبار کے لیے بہتر فسیلٹیز کے لیے اسلامباد کا روح کرتے ہیں جب آپ پہ کیپٹل سٹرونگ ہوگا وہاں پہ آپ ایک موڈل جنریٹ کر دیں گے آپ نے اپنے ایجرکالری پر پاریں گے 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 댄 پر پارے کیا گے ہاں پہیا گے 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 یہ وہ کہیں سے بہمیسی دنگ کو پسک پاکے پاس دیں گے آپ کو جانتا ہے آپ کو پہلے where已 ماس fråολ وجہ ہے وہ یک خودجینٹلا دیں گے کہ اس جب آپ کو اسخ لھی دنگ سٹروندز کے لیے جبolin جن کی در انا چدار کی ت injuries جب آپ اسلام باد کے پیٹل 100% literate لاتے کر دیتے ہو تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ کی پیٹل 100% literate ہو جسا اور آپ کو اس لکھ اپنے اپنے باتے ہیں اس لکھ اپنے چوبوں میں اس لکھ اپنے باتے ہیں اس لکھ اپنے باتے ہیں اپنے حق ordREمجتے ہو جائے اس لکھ اپنے اپنے باتے ہیں اسلاحوا باتے ہیں ایک بڑے ایک حق نبالした سیٹی تھا اور میرا خیال ہے کہ ابھی بھی اس میں اگر تھوڑی سی توجہ دی جائے تو ہم اس کو رول موڈل بنا سکتے ہیں پورے پاکستان کے لئے پلر بنا سکتے ہیں یہاں سے پورے جیٹی پی کا 25% اگر ہم اس کو سٹی و برینڈز دیکلئے کرتے ہیں اسلامباد is a beautiful city لیکن بعد صرف یہ ہے کہ یہاں کوئی اسے لیڈر نہیں آیا جو اس کو اون کرے اور اس کی ڈائریکشن سیٹ کرے دیکھیں لیڈرز کا کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو ڈائریکشن دے کہ ہم نے اپنے شہر میں آج سے پانچ سال بعد دس سال بعد ہم نے یہ ڈائریکشن سیٹ کی ہے ہم نے سب کے ساتھ اسی طرح چلنا ہے آپ یہ دیکھیں ہماری 50% عبادی جو ہے وہ فی میلز کی ہے اور وہ پڑھ لکے گھر بیٹھ جاتی ہے کیوں نہیں ان کو ایڈوانس اگری کلچر کی طرف لکے گئے کیوں ان کو جو ہے وہ ایسے ریسورسز نہیں دیئے کیونک وہ گھر بیٹھ کے اپنی جو ہے انکم جنریٹ کر سکے کیوں ان کو جو ہے وہ ڈیجنل کورسز نہیں کرائے گے اتنی چینلز ہیں آپ اسلام بار میں دیکھیں ہر دوسری دن آپ کو ایک نیا چینل جو ہے وہ نظر آتا ہے کیوں ایٹ کے لیے پروڈکشنز کے لیے اگری کلچر کے لیے انہوں نے جو ہے وہ چینلز نہیں کرائے بہت شکریہ بھی خواتین حضرات یہ تھا آج کا پروگرام جس میں اسلام آباد سے آسمہ ملک سہبر نے ہمارے سوالات کے جواب دیئے امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا اگلے پروگرام تک اجازت دیجئے تب تب اللہ حافظ